ناو جوانو کونہ دبالی نے فرمایا لوگوں کسے نے جنتی بیکھنا ہوئے ارد کی تھی کملی والیا بھی کھا دے ہو میرے آقا نے فرمایا ساپی نو بیکھ لو دنیا جو جنتی ہے ارد کی تھی کملی والیا دکھا مال کی ہے فرمایا نے محمد خون پی لیا ہے اے دیتے تو دخ دیا کہ حرام ہو گئی ہے میری ملتے ناو جوانو او جیدیاں رکا چنبی دخون یہ آ جائے او جیدیاں دخ دیا کہ حرام ہیں او مہ پیادی کی شانو بگی جیناں دخون محمدیاں رگا بیچ پیادا اوڑ دا جیڑا تماشا بکھنایا او کھڑا روی جیڑا ملات سنونایا بیٹھ جی سٹیج سمیر سنے سٹیج والے جیڑا تماشا بکھنایا او کھڑا روی جیڑا ملات سنونایا او قدب نل بیٹھ جی شور نہیں کرنا نبی پاک دے ملاتے آئے شور نہیں کرنا شور نہیں کرنا بھئی شور نہیں کرنا میرے سیال کور دا کلندر توہاڑ اللہ اور دا درویش مصور پاکستان علامہ اقبال نے فرمایا خاموش ادل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں نبی پاک دی محفل اچھا زباننا اچھی بولنا تے بڑی دور دی بات ہے دل بھی اچھی آوازنا دھڑک جائے تبیت بھی ہو جاندی ہے اے جیڑا حرام والا بیلی ہے نا بھئی اے لال ٹوپی والا تو بھئی ادھر ادھر اونسا جی کا بیلی وکھنا تو میرے والوکھنا نہیں تے سارے تیرے والوکھنا یاد رکھے یاد رکھی بھئی خطیب ہوں دا جیڑا خطیب بھی ہوئے تے نال طبیب بھی ہوئے تے نبس دے ہاتھ رکھے تو میں نے چبی سال ہوگے نے خطابت کر دیا خطابت ہے چا میں دو سانتے سال بعد ایک محفل کران دیوں میں روزانہ دو دو تین دن کرنا میں یورپ انگلینڈ دنیا ساری امریکہ پھر کے بھی اگلی آئے ایشیا سارا عرب سارا میں نے پتا ہے کہ محفلوں اور محاولوں کے انجھ ٹھیک کری دائیں میرے سانیا میں نجا سکھائیے تو میں انشاءاللہ ٹھیک کر لے نہیں میں جنہا شعور سنے ہوں میرا دل کر دا ہے میں انہی اچھی پھڑے کو سبحان اللہ سونا بھئی جنہے جنہے ہاتھ نہیں نہ چکے نال دا بیلی پھڑ کے چکے جگہ کے ہلا کے نہیں اچھی بولو کہ مدینہ آواز جا سبحان اللہ سبحان اللہ ہوں نے بس سبحان اللہ دی آواز آوے بس اللہ ساری دنیا دیا دنسان کر لیا اس سارا خرچہ اس واسطے کیتا ہے کہ آو ماہی دیا گلہ کریے اسی تر سرکار نہیں گلہ واسطے آیا تو آج با سرکار دیا گلہ کریے قیامت و سرات مدہ مل پویت تھوڑا دل کرے کاس میں زندگی دی ہر رات ہی ذکر مصطفیٰ چھ گزار کے آ جاتا تو اسی فیس بک چھوڑ کے آئیو ورسپ چھوڑ کے آئیو یوٹیوب چھوڑ کے آئیو نرم تے گداز بستر چھوڑ کے آئیو نیندہ قربان کر کے آئیو پٹرول خرچ کر کے پیدل جس طرح بھی سفر دیا صوبتہ مرداشت کر کے آئیو ماں پاپ اولاد بیوی دکان مکان جائداد دولت سب کو چھوڑ کے آئیو کیوں اتنیا قربانی ہے اس محفل واسطے دوسروں کیوں دیتی ہیں تو وجہ اے ہی سمجھا ہوں دیئے کہ توانو سکون ہونا ساریاں چیزاں چاہ نہیں ملیا جیڑا توسی ذکر مصطفیٰ چلے آئیو گھر میں ایک زدی بچہ ہوئے نا ایک زدی بچہ تو ماں وہ بچہ لیا کے کہنے اسی صاحب پیر صاحب حضرت صاحب شاہ جی کہ بلا پیر صاحب بابا جی انہوں دم کر دی انہوں نظر لگ گئی ہے یہ بڑا ہی زد کر دائے بڑا رون دائے نہ اس ہون دائے پتہ لگیا گھر چاہ زدی بچہ ہوئے نہ سون دائے نہ سون دائے صوفیاء فرما دینے عشق بھی زدی بچے ورگا ہون دائے اے بھی آجائے تے نہ سون دائے تے نہ سون دیندہ ہے تو آج اڑا تو ہنو ادھی راہ تاک اتھے زمین تے بٹھا کے رکھیا نا صرف اس کے رسول نہ بٹھا کے رکھیا ہے تو شیطان تے نہیں نا چاہے گا کہ تو اسی نیکیاں کما کے لہجو تو اچھے گناہ ماف کرا کے لہجو لہذا اوڈی کوشش ہے بھی کہ تو اسی مافر اچھ کوئی انجدی حرکت کر جاؤ کہ تو اڑی آنے کیاں ضائع ہو جانتے گناہ پر لے پیجان تو ساں بھی آج شیطانو ہر آکے جانا ہے تو دوسرانو اکھنا نہیں اسی ذکر مصطفیٰ چاہ آیاں تے آج اساں گناہ ماف کرا آکے جانا ہے تے نیکیاں دے پلے بھر کے لے کے جانا ہے تو لہذا کوئی اسی حرکت شیطان دے آکھیں نہیں کرنی کہ مافر دا ماحول خراب ہوئے ماشاءاللہ میں ایک ایک درنام لواں علامہ محمد ویس آسی صاحب خطیب پاکستان بھی تشریف لے آئے نے بھائی شہزاد جاوہ صاحب کوٹ رادا کشن تو اپنا کافلہ لے کے ایک ایک درنام لواں تے بڑی لمبی چوڑی فرشتے بھائی سجاد ساہے مونہ دن آلے سارے نوجوان تشریف لے آئے اللہ کریم ہر قدم تنے کے اندیز خیر عطا فرمائے نوجوان کہہ رہے نے کہ آج سا نم مادی شان سناؤ تو میں انشاءاللہ العزیز آج تو میں جدو بھی مادی شان سنائیے نال عبودی ضرور سنائیے تو جدو عبودی سنائیے نال معمی دی ضرور سنائیے کیونکہ میں نے پاتا ہے کہ یہ کس طرح کرنا ہے میں انشاءاللہ کر کے جاؤں آنگا قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ دین یتبیعون الرسول فرمایا اللہ جڑے اتباہ کردنے اس رسول دی رسول کیڑا فرمایا الرسول النبی الامی جڑا رسول بھی ہے نبی بھی ہے امی بھی ہے اللہ نے اس رسول تعارف کروایا فرمایا فرمایا اوئی رسول ہے کہ جدا تذکرہ اس تو پہلے تورات اچ بھی موجود اچ بھی موجود اس آیت مبارکہ ایک ایک لفظ حضور دیناتے ایک ایک حرف حضور دیناتے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آپ فرمادنے زیران زبران شدہ مدہ سب شان تری میں جانیا اما لوکان خبر نکائی خاصہ رمضہ پائیا قرآن سارا ناتے مصطفی ارامی قدر حضور دیناتے اس آیت مبارکہ دے ہر ہر حرکت حضور دیناتے مگر میں اس آیت مبارکہ دے ایک لفظ دے گفتگو کرنی ہے اللہ نے فرمایا اللہ دین یا تبیون رسول النبی الامی او لوگ جڑے رسول دے اتباع کردنے جڑے رسول بھی یہ نبی بھی یہ تو امی بھی یہ ہر سب تو پہلے دے اتباع کیے جہدو کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبو حرمایا تو کفار مکہ نے سوال کی تا کہنے لگے محمد بن عبداللہ اگر تو اللہ دا نبی ہیں اگر تو نب دا رسول ہیں اسی تنے رسول تسلیم کر لما گے کہنے لگے کہ اے محمد بن عبداللہ آجا رال مل کے کم چلا لگے کدھے کدھے تو ساڑے پتا دی پوجا کر لیا کر کدھے کدھے اسی تیرے خدا دی عبادت کر لما گے لڑائی چھگڑا کھادا کرنا آجا رال مل کے کم چلا لگے اللہ نے فرما مابوتو سینن فرما دی اللہ کم دین و کم ولی دین فرما تو ہڑا دین تو ہڑے واسدے ساڑا دین ساڑے واسدے مجھے کملی والے دیا کھچت رو آگے دنوں کے آسمان والویخ کے عرض کی تھی یا اللہ آ میرے چاچے میرے رشتہ دار آنگے ساکھ آئے رہے کہ تیرا میرا رشتہ توڑن آئے رہے پر میں نو تیری عزت جلا دی کسا میں مولا جڑا تیرا نہیں نا او محمد بووے بیٹھا محمد سکا چاچا ابو لہ بھی ہووے میرا لگ دائی کو جنہیں اتنو آباد ہے سونے آ کہ تو میرے پیچھے اپنے چھڑن لگائیں پھر میں نو بھی تیری بل لیل زلفان چھڑن والے حامیم دے کھڑلا دی کسا میں ایک اللہ تکھ لو کہ ساری رات سارے بھی عبادت کردہ روے جڑا تیرا نہیں بنا لگا اسی بھی قدو اپنا بنا لگے فرمایا میں انہوں نے اپنا وقت نہ بناوا گا جڑا تیرے اتباہ در رنگ چڑھا کے آوے گا جڑا تیرا اس کے لے کے آوے گا تو اللہ دین یتبیون الرسول فرمایا او لوگ جڑے اتباہ کردنے اس رسول دی رسول کیڑا فرمایا الرسول النبی الامی لفظ امید علماء نے بڑے ترجمے لکھے ایک اکتے گفتگو کرام تو علیدہ علیدہ تقریریں انٹرنیر تے موجودیں لفظ امید تے تقریباً میں تین جمعے پڑھائے کہ لفظ امیدہ معنی کیے مگر آج میں ایک لفظ ایک معنیدہ گفتگو کرنی ہے او لفظ امیدہ ترجمہ مٹھا جا حضرت مفتی احمد یارخ نائمی گجراتی نے فرمایا آنکھوں سبحان اللہ تے پڑھا بھائی میں روزان اللہ اور انہوں تقریباً کم ہو بیش لاہور چو گزر کی میں پورے پاکستان چا جانا ہوں دا جہ در جانا ہوں دا تو میرا گزر روزان اللہ ہی لاہور چا ہوں دا آج میں ایک تقریر جا کے شادرے کرنی ہے اُتھے میرا ایک وجہ در ٹیم سے چلو میں ڈیٹھ وجہ پہنچا مانگا انہی دیر میں تو انہوں جگا کے رکھنا ہے میں تو انہوں مادی شان سنانی ہے میری تقریب تے آج سبحان اللہ انہیں کہنی ہے جڑا امینو امی جی کہن دا ہے اب انہوں ابو جی کہن دا ہے یہ آج بانڈ ہو جانی ہے تو آج لگ جے پتا کڑا کڑا امینو جی کہنے والا ہے میں دعا کرنا پیر صاحب سارے امین فرمان میری دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جے سبحان اللہ فرمائے اگلا رمضان شریف اپنی امین المدینہ گزار کے آوے ہاتھ چوکے جڑا ایس تو اچھا بولے حاج دا مہینہ آرہے یا اللہ پورا ڈبر سال حاج کر کے آوے ہون جڑا ایس تو اچھا بولے آج رات سویں دے خواب چے کملی والا آپ ہی آ جاوے پھر تیرا کی جان دا جڑا ایس تو اچھا بولے جاگ دے مفل چے سونے دا دیدار کرا دے ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ ان کا میتھے رکھے آجے اتھے کام رکھے آجے میں نے بھائی ماشاء اللہ بھائی ماشاء کہ آہ بہلینوں کو بٹھا دے انہوں نے نظر نہیں آرہا بھائی ہون میرا کسونو نہیں جگہ تھوڑی ہے تو سے بھی گزارہ کر لو میرا بھیر ہون گزارہ کر لو آجے میں اللہ اور تقریر کر رہے ہوں آگر لے دن تھیوں میں اکیا بھائی جنہے جنہ چا جانہنا ہاتھ کھڑا کر لو پتا سال تھیوں سا ہاتھ کھڑے کر لے میرے سامنے کہ نوجوان تو نے ہاتھ دا کھڑا کیتا میں کہا بھائی تو جننچ نہیں جانا وہ کہہ لگا آسی صاحب امین ہے کیسے پتر معافل تو سدھا کھا رہی ہمیں کہی بیلی اس تو ہاتھ نہیں کھڑا کر دے کہ میں کدھر سدھا جننچ نہیں چلا جا ہوا ودین ہو جا ستہی خیرہ ہوں دی خج نہیں ہوں دا ہاتھ اپنا بھی چکنے دنال دا بھی تو اچھا بولو سبحان اللہ آج دوسری چاند بیلی بیٹھا دوسری وچڑوں دا پہ مار دے میں بیک رہا بھائی پچھلے اندھا تب انہوں نہیں پتا کی کار رہے نے تو سے انہوں دا دیاں رکھا جے اسٹیج اس واغ سے انہا رحمانیاں اچھا مٹھایا ہے کہ جڑے اسٹیج تو اچھے ہو کے بیٹھا اچھے سبحان اللہ بھی آکھا خور اچھا بولو سبحان اللہ خورے لنگر ہے کے نہیں پر اے منہوں پتھا پھر کے انہوں نہیں بول دے پہ کہنے دنے وادو لنگر ہے وادو منہوں وادو دا پتا نہیں سی منہوں دا سیا سے یہ کہ بھی منہوں وادو دا نہیں سی پتا وادو کنوں کے اندھلے اوہ مہا اکاڑے جانا تے ماں کھنا لنگر ہے انہوں کھنا وادو وادو سن سن کے منہوں پتا لگیا کہ وادو کسی چنگی شاہدہ ہی نہ آئے انہوں کھا وادو لنگر ہے اس شانے کے اندھلے جدا کھائیے ادا کھائیے جدی امی نے دس کے بھیجا تو تے پلے آئی کملی والدے لنگر دے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اللہ نے رجاب برمایا اللہ دینے یتبیون رسول نبی العمی اللہ دی اللہ دی یجدونہ مکنوبن اندہ ام فی الدورات والانجی برپردگار نے فرمایا اے رسول جڑا رسول بھی آئی جڑا رسول بھی اے نبی بھی امی بھی آئی علماء نے لفظ امی دے بڑے ترجمہ لکھے آئی حضرت مفی احمدی اور خنائمی گجراتی رحمت اللہ علیہ نے دمیت حجر ترجمہ لکھے آئی فرما دینے امی امی جو نکلیا امدہ ماں نمائے جی میں مکہ دلم و کرمہ نو امو القرآ کیا جاندہ آئی جی میں سورہ فاتح نو امو القتاب کیا جاندہ آئی فرما دینے امی امی جو نکلیا آمومات مانی ماؤںئے اللہ نے فرمایا نبی آپی ہیں فرمایا اے نبی ہے جڑا ماں بالا نبی ہے ارد کی تھی آلہ سارے نبی ماما والے نے نبی یا جو ایک اور نبی صلی tänہ سلام بھی نہیں اللہ نے فرمایا ارد کی تھی آلہ نبی ہیں جڑا ماں بالا نبی ہے ارد کی دیالہ ساری ماما والے نے اللہ نے فرما دنیا بالے ہو جی میں نبیان مجھے محمد ورگا نبی کوئی نہیں ماما مجھے آمینہ برگی ماں کوئی جی میں نبیان چاہ نبی کوئی نہیں ہے جدا اور جی ماما مجھے آمینہ برگی ماں کوئی نہیں اج میرا دل کردہ مادی شان سنن والے ہو سب تو پہلے او سن مادی گل نہ کریے جنہیں ساری کائن آدیاں ماما دی لاج رکھ لئے او 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 بولے جنہوں اپنی امینہ پیارے میں دونوں نبی دی امید زکر سناوا میری ملت ہے نوجوانوں او ماں جنہوں کملی وارد ماں بنا دو شرفہ حاصلے تو ہاڈی تے میری ماں دے قدمہ تھا لے جنت ہے جنہیں جڑی ہووئی محمد دی ماں بھائی اسے ماں دیاں کیا ہے شانہ شاہ جی جنہیں جڑی محمد عربی دی ماں ہیں ساڈی ماں دے قدمہ تھا لے جنت ہے جڑی ہووئی مصطفہ دی ماں میں دا ترجمہ جبی کریا کرنا تیبا جائی چھا کوئی نہیں تیبا جائی چھا کوئی نہیں بھائی تیبا جائی چھا کوئی نہیں میرے آقا دی ماں پر گی سارے جگیں بھیج ماں کوئی نہیں اے میرے آقا دی ماں پر گی سارے جگیں بھیج ماں کوئی نہیں اللہ نے سماتا دی کر پر آنچہ فرمایا فرمایا اللہ دی یراک فینتکم وَتَقَلْنُو بَقَفِسْتَدِدِي اللہ نے ارشاد سرما محبوب آدم دلہ کے آمینہ تک وَتَقَلْنُو بَقَفِسْتَدِدِي میں تینا جنہا بیچ بھی بھیجا تیرا نور اس سارے میری ذات نو سجدہ کر دے رہے اللہ نے محمد عربید پورے نصب دا قرآن سے ذکر فرمایا آو اس مادشان سے کمٹھی جی روایے ترد کرا نو جوانو بفتیاں چوکو والیو رائیوینڈ والیو لہور والیو قربو جوارتو آن والیو ایک دے نبی کریم علیہ السلام دا خون مبارک نکلیا نبی کا پاک نے پچھنے لگوائے اجنہ تسیہ اجکل کہنے دیو حجامہ کروانا نبی کریم نے حجامہ کروایا پچھنے لگوائے خون مبارک نکلیا صحابہ نے خون مصطفیٰانو ایک پیالے سے جمع کر لیا نبی کریم نے ایک صحابی جنہ دنا میں حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو سعید خدری دے والدن انہوں نے بلاکہ نبی کریم نے فرمایا کہ آ میرا خونیں اللہ جاؤ تکیسے ایسی جگہ رکھ کے آوتے دفن کاراؤ جتھے کسے دی نظر نہ پوے انہوں نے صحابی رسول حد تا ہوتے خون مصطفیٰ لہی جارے اے سید آ دے بیٹھے نا پھر سید مقبول شاہ ساہے میری کم او بیش میرا خیالے کو چوی پچی سال پھرانی شاہجی دنال محابتان دا سلسلہ ہے میں جدو خطابت دا آغاد کی تا سی شاہجی میرے کل او دو تشریف لکے گئے اور آج تک محابتان دا سلسلہ جاری ہو ساری ہے سید آ دے بیٹھے نے انہ دے ویچ نبی دا خونے وہ یار سید آ دے آجے اسی سارے اٹھ کے استقبال کر کے ہاتھ چومنیاں قدم چومنیاں کیوں انہ ویچ نبی دا خونے او صحابی کیسا خوش نصیب ہو جڑا تلیاں تے محمد دا خون رکھے نہیں جا رہے آئے نالے خونے مصطفیٰ ویخ رہے نالے دید کر رہے تھوڑی دور گئے نا تے اردگرد ویخیا تے خیال آیا میں تے خون رکھا نایا تے کتے رکھا اٹھی پاک جگہ کیڑی ہے جتے محمد دا خون رکھا تھوڑا جا ہولا بھولو بار آواز نہیں جانے چاہیے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدرے کوئی شہید نہ ہو جائے قرآن میں سارا ہوں دے میں حافظ قرآن الحمدللہ حدیثان جنیاں اکھوں میں سنا کے جاواں گا پر میں تقریر او کرنی ہے جڑی الحمدللہ علا ذالک توانے زینہ تے توانے دلو تے نقش ہو جائے اج جاؤ گھر تے جا کے امی دے قدم تے ابو دے ہاتھی چملو تے امی تے ابو پوچھن تینوں کی ہویا تے آکھی ماں نبی پاک دی امی دیا شانہ سون کے آیا آج خالی نہ جائے کچھ لے کے جانا دے شہابی رسول نے دائیں بھائی دیکھیا لیندہ چڑھدہ دکھن پاڑ نگاہ ماری کہ نبی دا خونے کتے رکھائی ٹی پاک جگہ ہی کوئی نہیں غزالی کے زمان آپ ارشاد فرما دنی کہ جو دو اسرائیل نبی کریم دی روح پاک انہوں لے کے اللہ دی بار گچھ گئے نا تے جبر اسرائیل نے ارض کی تھی یا اللہ آ تیرے محبوب دی روح پاک روح رکھا دیا دو ہی جگہ نے ایک علی جین اور ایک سجین علی جین پاک روح رہن دیا نے سجین نا پاک روح رہن دیا نے اسرائیل نے ارض کی تھی یا اللہ تیرے محبوب دی روح پاک انہوں کتے رکھا سجین چھتے محمد دے گستاخہ دیا روح نے یہ روح محمد نے کتے رکھا اللہ فرما اسرائیل مکہ ناؤں دے اندر ایڈی پاک جگہ نہیں بنائی جتے محمدی روح پاک رکھی جائے اسرائیل نے عرض کی تھی اللہ پھر کتے رکھا اللہ فرما جتوں لے کے آیا ہیں اوٹھے ہی رکھے اوٹھے ہی رکھے جتوں لے کے آیا ہیں وجود مصطفیٰ چی رکھے پتہ چلیا روح نکل جانا محمدی موت دی دلیل ہے پر روح پلڑ کے واپس آ جانا اے محمدی حیات دی دلیل ہے انہیں روح پچھیا کتے رکھا ایتھے صحابی نے خیال آیا محمد تک انہیں پا کے کتے رکھا جتوں نہ سمجھ آئی تھے صحابی نے اے نگامہ جو کھائیا نگامہ جو کھائیا اے جڑے مرشد والے نے میری جلدی سمجھ آنی ہے بے مرشدیں نو ادو سمجھ آنی ہے جتوں مرشدہ غلام ہو گیا اے مرشدہ دی بارگا چا جائیے نا سانیا دی بارگا بے چا تو کوئی پریشانی عرض کریے نا جی اے فلاں پریشانی آگئی ہے اللہ والے پتا کی کر دینے اللہ والے ایک وری اے انجل ضرور کر دینے ایک کیوں کر دینے تو انہوں دس دینے نا کس انہوں دس سے آجے نا صوفیہ فرما دینے کہ آجڑا دیل لینا آجڑا دیل لینا اے ڈابنے او سے جہان ویچہ کھڑکی کھولیے او در وکھنا ہووے نا تے اے درو فکھی رہے اس واسطے اللہ والے نگاہ اے در کر دینے جاتی او در مار لے دینے یہ اجازت دیو ہوتے اس گلدہ ترجمہ میں حضرت پیرے باہو کو لکھروا کے دیو بے مرشدہ چپروے تے مرشد والا بولے سبحان اللہ یہ دا مرشد مولا علیہ وبدہ ہاتھا پنا بھی تناہ دے ابھی چکے بولے اچھا سبحان اللہ آر باندے سلطان نے پرما دل دریہا 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 دل دریہا اس سمدھے روڈوں گے کون دلہ دیا جاوانے اوہ بیچائی بیڑے تے بیچائی جیڑے بیچائی بلج مہاوانے اوہ چودہ تبک بیلے آئے دیندر رب دمو باؤں گن تاوانے اوہ جم جم جیوے میرا میرا مرشد باؤں جیڑا دل دی رمض بچھاوانے اوہ 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 بھائی سارے دوست اینجل کرو اتھے 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 کھلو کہ پیسے شاید سوٹھ لو جو کرنا اتھے کھلو اتھے نہ آئے ہوں بھائی ہیں جگہ ویسے ہی تھوڑی ہے اے نال سپیکر تے سامنے کھڑے ہو جاندے ہو پھر سپیکر باندھ ہو جاندے ہیں میرے ساتھ تک آباز نہیں آرہی بھائی مربانی شفکر صحابی رسول نے فرمایا اوہ عشق دیا مفتیہ فتوہ دے اے میرے ماہی دا خون کتھے رکھ کے آمان انہوں نے دل نے جڑا فتوہ دیتا نہ بھوکتی ہیں چوکبالی ہو بستی حیدر شاہ والی ہو اتھے تھی کڑے خوش بخت ہوئے حیدر شاہ دی بستی چرہتے ہو حیدر شاہ گرامی قدر حضرات اللہ دے نبی دے صحابی نے دل نو پچھے ہو کتھے رکھا ہوں میں اپنے یار دا خون امیرے والوے کیوں دل نے جڑا فتوہ دیتا نہ عشق دے مفتی نے صحابی رسول نے خون رسول والا برطن لگایا لبا دے نال تے پی گئے خون رسول پڑے لکھے نوجوان بیٹھے ہوئے جو علماء بھی بیٹھے ہونگے پچھو جا کے علماء کلو کیا خون پینا جائز ہے وہ کہن گے نہیں اللہ نے خون پینا انسان کے جائز نہیں کیتا تے خون پینا جائز ہی نہیں پر پی گئے کیوں پی گئے جواب بابا بلے شاہر احمد اللہ نے دیتا ہے بابا بلے جگزوری نے فرمایا عشق کردہ صدا اپنی مردید کم نائے را بے خداوانا کورا بے خداوانا عشق کردہ صدا اپنی مردید کم نائے را بے خداوانا کورا بے خداوانا اے جو پھچاوانا جو کاوانا دے بے عشق دسر نائے کعبہ تے نا کر بلاوے خدا اس کے دیاں رمضہ بھی اپنیاں تے رسمہ بھی اپنیاں نائے کعبہ تے نا کر بلاوے خدا اے جتھے چاوے چکا دے بے آشق تسر نائے کعبہ تے نا کر بلاوے خدا ان صحابی رسول نے خون مصطفیٰ پیتا تے آگے نبی کریم دی بار گاہے اکھنس دے اندر حضور نے فرما خون رکھایاں تے اردکارد نے جی رکھایاں ایسی جگہ رکھایاں کسے دی نظر نہیں پہن لگی میرے نبی مجھ کو راہ کے فرمایا منو پتا تو میرا خون بھی آیاں میرا خون بھی آیاں حس کے کہن لگے جی کچھے رکھ دا یا رسول اللہ ایڈی پاک جگہ نے ملی جیتھے میں خون مصطفیٰ رکھے آواں نو جوانو قونہ اندبالی نے فرمایاں لوگوں کسے نے جنتی بیکھنا ہوئے اردکی تی کملی والے بھی کھا دے ہو میرے آقا نے فرمایاں صاحبینو بیکھ لو دنیا جو جنتی ہے اردکی تی کملی والے دا کمال کی ہے فرمایاں نے محمد خون پی لیا ہے اے دیتے تو دخ دیا کہ حرام ہو گئی ہے میری ملتے نو جوانو او جیدیاں رکا چنبی تا خون آ جائیں او جیتے تو دخ دیا کہ حرام ہو گئی ہے او مہ پیادی کی سانو بیگی جنہ دا خون محمدیاں رگا بیٹ بیا دوڑ دا او جیدے چنبی دا خون ہوئے ہوتے جنتی ہے اے تی جڑی ماں دا خون محمدیاں رگا چو بے اس مادیاں کیا شاناں کیا شاناں اس مادیاں ایتے پڑے لکھے نوجبان بیٹھے ہو او یار کیا اسی قبر چا سوالاں دے جواب دے یہ اسی اکسی ہے میں نمازہ بڑھیں پڑھ کے آیاں میں حاج بڑھے کر کے آیاں کہ قبر چھتے جان نہیں چھٹنی جان کا دو چھٹنی ہے جدو تیسرے سوال دا جواب دینا ہے کہنا ہے ہوا محمد جدو کہنا ہے ہوا رسول اللہ اے میرے رسول نے میں انا دا غلامہ جدو اسا کہنا ہے نا میں محمد دا غلامہ ساڑھی جان ہو دو چھٹنی کہ قبر چاہ ساڑھی جنت چاہے کھڑکی کھل جانی کہ قبر قیامت تک جنت چاہے کھانی کیوں اسا کہنا ہے محمد دا غلامہ ناہو جبانو پتہ چلیا جانو دو چھٹنی ہے جدو کہنا ہے نا محمد دا غلامہ ان کی قیامت دیا رایا بے گا اسا سارے اطولیاں بنا کے جنت والے جانو ہیں جدو سیدہ یامینہ جنت والے اونگیاں ہورا دے جرمت جیونگیاں تے فریشتیاں نے پچھنے کون ہے سیدہ یامینہ کہنا گیاں بے ماشر دیا مالکا اسا سارے جدے غلامہ ناہو دی ماں اسی آکھیں اسی محمد دے غلامہ اسی تے جاہیے جنت چاہے تے جیڑی آکھیں میں محمد دی ماں انہوں رب کیسی احسان ناہتا کرے گا آو میں اسے ماں دی تھوڑی شان سنا کے دوہان و دساں ماں دی عدمت کی اللہ تو ان سارے مدینہ آمین 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 نبی کریم دی چھ سال دی عمر سی جدو ماں چلی گئی ساری زندگی میرے نبی نے ماں دے بغیر گلداری ماں دی قدر پچھنے کو میرے نبی کو لو پچھے ماں دی باب دی شان سننن والے ہو ماں دی قدر پچھنے ہوئے کسی اس کو لو پچھنے جی دے ماں توڑ گئی ہے اے بڑی عید تا دین آن والے بس دی حیدر شاہ والے ہوئے کھو عید والے دن سارے زمانے نے نوے کپڑے پا کے خوشیاں منا دیا ہونا ہے تے عید منا دیا ہونا ہے تے جنادیاں ماں مہاں دے باب توڑ گئے نا انہا عید تی نماغ پڑھ کے گھر دے نہیں جانا انہا عید پڑھ کے قبرستان جانا ہے لوگاں نے عید منا دیا ہونا ہے تے کسی نے ماں دی قبرتے بیٹھ کے رون دیا ہونا ہے تے کسی نے ابو دی قبرتے بیٹھ کے رون دیا ہونا ہے پتہ چلے ہے جدو ماں پہ ٹور جانتے عیدہ بھی عیدہ نہیں لگ دیاں تے خوشیاں بھی خوشیاں نہیں دے دیاں جدو ماں پہ ٹور جانتے اے ٹور جانتے عید بھی عیدہ نہیں لگ دی ماں دی قدر پچھنے یا کسی اس کو لپوچھے جنہیں توڑ گئی ہے ماں بھی قدر پوچھنی ہے کہ دے کملی والے کو لپوچھ چھ سار بھی میرے نبی دی عمر جنہوں ماں توڑ گئی کونہ ہندے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ماں دے بغیر گزاری امام بحکی رحمت اللہ علیہ نے شعور امام جہاں دیف پاک لکھنی ایک دن کونہ ہندے والی نے عشاء دی نماز پڑھائی نماز عشاء پڑھا سیدے عالم صحابہ با نخیانور کیتا میرے نبی دی آکھا چھے جنہوں آن دی کتار جو میں تصویر ٹپ جاوے تصویر دانے گردنہ ان جا آنسوں میرے نبی دے گردنہ صحابہ نے بے کے عرض کیتی سونیا اسی تے تیرے وزود پانی دا قطرہ کھدے زمین تے نیٹکڑ دیتا سونیا تیرے اتھرو کون بے کے عرض کیتی مہ داگ دے نینہ والے کسے دکھ دیتا سانو دسو اسی پتہ دواریاں زلفان دے کنلا تو بھار دے گے کملی بھالیاں کیوں رہن دے کنے تکلیف دیتی سونیا میرے آکھا نے فرمایا صحابہ میں نے کوئی غم نہیں میں نے کوئی تکلیف نہیں سونیا رہن دے کیوں فرمایا میں نے میری مہ دیا دے پہ یان دی فرمایا مہ دیا دے آرہی مہ وان دے بھائی مہ وان بھالے مہ وان دے کھلے سونیا رہن دے سونیا رہن دے جان دے ہوئے پر مہ وان بھالے رو رو آپ پہ چھپے کر جاؤں دے پر مہ وان بھالے رو رو آپ پہ چھپے کر جاؤں دے ایک دن بھو جاؤں لے میرے نبی دے ماتھے دے پتھر مارے آو نبی کریوں تا خون نکلے آو کملی بھالے رو دیاں کھا پہ دے اندر آگے سارا دن میرے آگا کھا پہ پھلوے کے رون دے رہے نو جوانو سامدہ بے لاؤ چاچا میر ہاؤں دا شکاوار کر کے گھر آئے نو گناو نے کھانا رکھ دی رون لگے پھائی فرما دے نے رون نی کیوں ہیں کہن لگی کھاپے کھلو گدری سامدہ محمد کھلیاں بیٹھ کے پیار رو دا آزی چاچے نے پوچھے کیوں رو دائے کہن لگی سنے ابو جاؤں لے مارے آئے چاچے دا خون کھاو لے آو کیا کہ ابو جاؤں دے سری جکھ ماؤں ماری اُدھا سیر پھار کے کھاپے دے اندر آگے کملی والے نے پھڑ کے سینے نوال لائے آو کہن لگے سنے آئے چپ کر جاؤں میں تیرا بدلہ لے آیا رابی لے خدا میرے نبینا چاچے دے بادو چھوڑا ہوں دی تے فرمایا چھڑ دے میرا کھوئی چاچا نہیں آج میرا کھوئی بابا نہیں آج کدھے ماں زندہیاں دیں ایجے نکران چھلیاں بیٹھ کے نار دا آج کدھے باپ زندہیاں دوں ایجے یتیاں سمجھ کے لوگ ہی نوار دیں پر آج باپ بھی کوئی نہیں آج میری ماں بھی کوئی نہیں پیر مرنے کڈ خالی اے ماں باو جے محمد بخشاو اے کون کرے رکھ باو لی بھائی ماں باو جے محمد بخشاو اے کون کرے رکھ با لی دے والی نے فرمایا جابا ہم میدی آدھے آرائی میرے کھریوں نے فرمایا جابا آج پوچھو میں محمد کی دل کردائے ارد کی تی سونیاں کی طمنہ میرے آگا نے فرمایا جابا آج میرے محمد چھے بیا کردائے نئے تھے ہی شاؤں دی نماؤں پڑھ دیاں ماؤں اوہ حجرے تے میری ماں آمینہ پیٹھئیوں بے فرمایا میں سورہ فادیا بھی پڑھ چکاں میری امیدی آباد آبے بے میرے پتر محمد میری گل سن جاؤں فرمایا میری ماں دی آباد آبے میرا دل کردہ میں رب دی نماؤں چھڑ گئے اپنی ماں بھی گل سن کے آبا آج تے پتر نماؤں بلاوے پتر بول دائی نئی پر جڑے نبی دا تکل ماں پڑھ آئے اوہ حجرے نبی نے فرمایا کدے محمدی ماں بلاوے نہ رب دی نماؤں چھڑ کے اپنی ماں دی گل سن کے آبا آج پہ کھڑی رہے مدل آلے فرما دے نئی آب فرما دے نئی ماں آباں والے دو دی لیٹنے آئے مل جائے کل خزانہ ام آبا وجہ محمد باکشاو اِسْحَرَا جَگْ مِی رَانَا اِمْعَوَا بَعَجَ مُحَمَّد بَخْشَا اِسْحَرَا جَگْ مِی رَانَا چان دن پہلے میرے کھلے کے بڑھے نا بڑھے رہے جب بابا جی بٹھو میں پچھا بابا جی توالی کو زندگی کیونے جی گدری کہنے لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر ساں تو میری دکھان چی گدر گئی تو گربت چی گدر گئی پر شکر پتر جوان ہوئے تو کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ چلا گیا پھر آپ نے کٹھیاں بھی دیتی ہیں تو کاراں بھی دیتی ہیں آپ نے بڑے فضل ہو گئے میں پچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہوگے تو کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں آپ نے ساری پوریاں کر دیتی ہیں آپ بڑا فضل ہو گئے اور جب آنم میں بکھا تے بابا جی آکھے جو موٹے موٹے اتھرو میں پچھا بابا جی روم دے کیوں ہوں تو اتھرو صاحب کر کے کہنے لگے آسی صاحب ہورتے کوئی حسرت نہیں پر کڑے کٹھے کوٹھی ویسکر دل کردہ کڑے اندر ماں ہوئے نا کڑے اندر ماں ہو کوٹھی چی جانا ساری نظر یوندنے ماں نظر نہیں ہوتی میری ملہ دے ناؤ جوانوں ایسا مجمع چو بچھے نے بیٹھے نے جنہوں امی نو ملن واسدے قبرستان جانا پہندا ہے ایتھے بڑے بیٹھے نے جنہوں اپنے ابو نو ملن قبرستان جانا پہندا ہے او میلا نہ آجے کہ تی نو تیری ماں تی باف نو ملن کہ تیری قبرستان نہ جانا پہ جاوے اینا نو اپنے ویڑے چی مل لیا کرو شام نو اپنی امی تی اپنے ابو دیکل بیٹھ کے نو دکھرے سکھرے سون لیا کرو تیرے ماں نے زندگی دیاں کے نیاں رہتاں تیرے لئے جاغ کے گزاریوں نے تیرے باپ نے اپنی جوانی تیرے باستے ضائع کر دیتی تیرے باپ نے اپنی ساری جوانی پردیس ہاں جو گزار دیتی وہ جڑا سعودی عرب دی کرمی بھی اندر پندر بھی مندلتے جا کے بابا دے ہاری لگا اندر وہ اس باستے لگان دا کہ پاکستان چیڑا میرا پتر میٹر کے دے پیپر دے رہا ہے میرا پتر اسی والے کمرچ بیٹھ کے پڑھے میرے پتر نو کے درے گھر میں نہ لگ تیرے باپ نے اپنی جوانی اب تیرے باستے پردیس ہاں جو گزار دیتی وہ پتر وڈا ہو کے جدو اپنے باپ نو کے اندر نا ابو جی تو سامر لکیتا کی اس باپ نو پھر ہارٹ اٹیک ہو جاندہ ہے تو دا کلیجہ پھٹ جاندہ میں پہلے ارز کی تا میں چبی سال ہوگے خیتابت کر دیا شاہ جی انہ چبی سالہ دے اندر میں جدو صبح گھر جانا کہ میں جدو گھر پہنچنا کدھے رات دھائی بجے اندرے کدھے صبح دے تین بجے اندرے کدھے چار بجے اندرے کدھے صبح دے تس کدھے اٹھ بجے اندرے مختلف ہوگا اچ میں سفر دے صاحب نل گھر جانا یقین کرو میں رات دھائی بجے سردیاں دیا رات دا میں جو تھندہ دیا رات جا میں وٹیڑیاں مائیاں نکلیاں جب دروازیاں دے سامنے بیٹھا دیکھے میں رات کو دھائی بجے کیسے سفر تو واپس آیا تھے میرے محلے چیک میرا کلاس فیلو میں منظور ہو دا نامے گھر دے قریب تو گدھریاں رات دھائی بجے دھون تو بڑی سردی بڑی شدید وہ دی ماں دروازے چا گلیچ پیٹھی میں رک گیا تھے میں وہ محلے دی چاچی ساڑی بڑیری جی مائی سا بنو پوچھے ماں کے مائی جی رات دھائی بجے سردی چا گلیچ پیٹھے ہو گھر چاہ ایمرجنسی ہے تمنون تو سو میں حاضر ہوں میرے محلے دی بڑیری جی مائی سا دی جی میں انہوں کہنا گی حافظ جی میرا منظور ہے جی کام تو کیوں نہیں آیا وہ دا منظور فیکٹری رات کو با ٹیم لگانا ہے تو انہوں گھر دسنا یاد نہیں دیا سارے ستے میں تمنون تو اجڑی مانو تو اجڑی مانو تو جڑکا مار لے نانا تینوں نہیں پتا تیری مانو تیرے باستے کنیاں کو راتان جا کے گزاریاں شاہ جی کے انہوں نے اگل سنا دیا میرے سیالکوردی تاریخ دیکھ بہت بڑے خطیب گزرے انہوں نے دناسی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوردی رحمت اللہ علیہ آپ اپنے خطابات جو فرمان دے سن جد میں تقریرہ کر جانا تو لوگ جل سے ہنچ اشتہارہ تو میرا نام لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شولہ بیان عالم نبیل فادل جلیل مقرر شولہ لسان خطیب پاکستان جام علم القول والمعقول حضرت علامہ مولانا حافظ کاری مفتی محمد یوسف نقشبندی مجددی تامت برکاتوں کو لاری گا فرمان دے لوگ میرا اتنا ہوں لمبات موٹا نام لکھ دینے میرے نام دنال اتنے القبات لکھ دینے مگر میرے کلیجے ٹھانڈ بھی پہلی پر جتو اتی رات میں لے جانا گھر جاواں تے میری جوان پتر سوتے ہوں دے تے میری بڑھے رہی جی ماں جا کر دی ہوں دی میری ماں جا کر دی آپ فرما دینے میں روزانہ جا کے جدو دربا دیتے ہاتھ رکھنا نا تھی میں اندرو میری ماں دی آباد ہو دیئے وے جو سبا آگئے ہیں پسی نہیں سمجھے بار لوگ حضرت صاحب کہہ دینے حضور کہہ دینے علامہ صاحب کہہ دینے حضرت صاحب کہہ دینے ہاتھ چوم دینے پر گھر جو جاڑی ماں ہے نا وہ انپڑ بھی ہے پینڈو بھی ہے سادھی بھی ہے انہوں تلفظ انہ یوسف کہنا نہیں ہوں دا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوں دا پر پیار نہ کہہ دیئے جو سبا آگئے ہیں فرما دیسان اتی رات میں نے خبر کیڑے پیار نہ جو سبا کہہ دیئے کہ لے جہی تھانڈ پا دیتی ہے تینے چیماں چٹھا راجبوت رانہ صاحب چٹھ صاحب بڑھ صاحب چودری صاحب ملک صاحب پٹا صاحب رحمانی صاحب کہنے والے زمانے لکھاں بھی ہونگے پر اوہ جڑا تینے پپو تے مٹھو کہہ کے تیری ماں بلان دی گئے اے ماں ٹر گئی نا تے رات رو سرانے تے سر دے کے رویا کریں گا کہ میری امی ورگا میں نو بلاوے کوئی ہوں جو پیار کرے جو میں ابو کر دے پر ہی نہ ورگا کوئی ہووے تے پیار کرے کوئی نہ ورگا بلاوے نا اے تے ہوئی ہوں دے نے بس ماں ماں ہوں دی یہ تے باپ باپ ہی ہوں دے میری ملنے دینا ہو جبانو اے نا دیاں بھولی یا دی قدر کرے آکر ہو آجا تے اگلی رات میلے پتر کھاراوے تے باپ پچھے کتھو آئے ہیں تے آج دا پتر جو گوری پا کے باپ الویک دا کہ باپ بچارا اگلی رات پچھ دا ہی نہیں کتھو آئے ہیں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے آجا ماں ہوں رو دیاں تے باپ گھر لاندے میں انہاں ماں ہوں دی گل کر رہی ہیں کہ یہ رو دیاں میرے کو لاکے کہا دیا آسوی صاحب کوئی تعویز لکھ دیو کو وزیفہ دیو میرا پتر میں نو بلاندہ ہی نہیں ہم ماں وہاں رو دیاں کہ میرا پتر میں نو بلاندہ ہی نہیں میری نو ملن دے نو جبانو انہاں دی قدر کرے آجے او نہ ہوئے کہ تے نو ملن کدھر کبرستان نہ جانا پہتے ماں کلو مافی مانگن تے ابو کلو مافی مانگن تے نو کدھر انہاں دی قبر تے نہ جانا پہتے سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم تے جاز زمانے چے اس دن تیری کنڈ کوئی نہ لاساکے گا سویرے اٹھ کے نہ دے ماں دے قدم تے باپ دے ہاتھ چوم کے وے کوئی زمانے چے اس دن تیری کنڈ نہ لاساکے گا میری ملن دے نو جبانو میں اے بچے میرے کو رات دن ویک دے میری والدہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ عنہ دس آیا میرے سر تے سلامت رکھے میں کل بھی قدم دبا رہا نماز پڑھا تے میرے قریب بھی بیٹھے سن تو میں کل بھی دابا رہا میرا ہاتھ کے پوچھتے ہیں فرما دے رہا تھا کل بھا نہیں ملدہ بھا ملدہ بھا وفائق 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 وفائق